اسلام علیکم آج ہم نورانی قیدے کا سبق نمبر بارہ پڑھیں گے اور اس سبق نمبر بارہ کا نام ہے تجدید تجدید کیا ہوتی ہے تجدید اس طرح کا ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے ایک سائن ہوتا ہے اس کو ہم تجدید کہتے ہیں اور جب بھی یہ کسی الفاظ کے اوپر آ جائے کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے تو ہم اس حرف کو زور دے کر پڑھتے ہیں یعنی کہ اس حرف کے اوپر زور دے کر پڑھتے ہیں کس طرح سے وہ بھی ہم سیکھ لیں گے لیکن سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے میری گزارش ہے اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ لیسن تھوڑا سا ٹرکی ہے اور اس کو اگر آپ لوگ نے صحیح سے سمجھ لیا اور پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ لوگ کو آگے والے جو لیسنس ہیں اس میں بہت آسان ہی ہوگی کیونکہ آگے والے لیسنس کے اندر تجدید آئی گی جس سے آپ لوگ نے مت پڑھائے کھڑا مت پڑھائے کھڑی زیر پڑھئے الٹا پیش ہوتے ہیں سب پڑھائے آپ لوگ نے اور اسی طرح سے تجدید بھی ہے ایزی ہے بہت لیکن بس اس کی جو حرف کے اوپر ہوتی ہے تو تھوڑا سا دھیان لکھے پڑھتے ہیں کہ اس حرف کی صحیح آواز آئے اور اس پر صحیح زور دیا جائے تو جب زیادہ فیل ہوتا ہے کہ آپ اچھا پڑھنے اور وہ تجدید اس پر پتہ چل رہا ہے اکثر لوگ جو یہ گلتی کر رہے ہوتے ہیں قرآن شریف پڑھتے وقت تو وہ جنا روانگی سے پڑھتے رہتے ہیں جن کو تجدید نہیں آتی تجوید تو وہ لوگ گلتی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی تجدید آ جاتی ہے تو وہ اس کو دھیان میں نہیں رکھتے وہ اپنا اپنا وہ پڑھتے رہتے ہیں جیسے یہاں پر لکھا ہوئے بریزہ تو وہ کیا کریں گے وہ پڑھیں گے بریزہ بریزہ پڑھیں گے مگر یہ تو غلط ہے نا یہ تو تجدید ہے تو اس تجدید بھی اگر آئی بھی ہے تو ضرور اس کا کوئی مننگ ہوگی تو اس کی جو اس کی مننگ یہ ہے کہ جب بھی کسی حرف پہ آج ہے تو ہم اس کو زور دیکھے پڑھتے ہیں ہم اس کو پڑھیں گے بریزہ بریزہ آپ دیکھیں بریزہ اور بریزہ میں کتنا فرق ہے اسی لیے یہ لیسنیں تاکہ آپ اچھا سیکھ لیں اور اس کو آگے پڑھنے میں آپ کو سانی رہے اور آپ لوگوں پتہ بھی چل جائے کہ تجدید ہوتی کیا ہے اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں یہاں پہ حمزہ حمزہ کے اوپر زبر زیر اور پیج دونوں ہیں اور لیکن یہاں پہ با بھی دیا ہے ان لوگ نے اور با کے اوپر تجدید ہے اور اس کے اوپر زبر ہے تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے اس کو اس طرح سے پڑھیں گے حمزہ زبرہ با زبربا اببہ حمزہ زیری با زبربا اببہ حمزہ پیشو با زبربا اببہ ہم نے تینوں جب ہم نے پڑھیں یہ زیر زبر پیش کے ساتھ علیف کو جب ہم نے با جیسے علیف اور با کو دونوں کو پڑھائے تو لیکن ہم نے علیف کو جب پڑھائے تو با پہ زور دے گر پڑھائے اببہ با کو تو علیجہ سے پڑھائے یہ لیکن جب ہم نے علیف پڑھائے اب بہ اب پہ ابر اب اب دیکھیں یہاں یہاں تائے اور تا کے بات جیتے ہیں اس کو کس طرح پڑھیں گے حمЗہ زبرہ تاز diligent حمضہ زیری تاز flagship اٹھتہ اٹھ tenía اٹھا اٹھا اٹھلا حمدہ زبرہ، سا ہے افثہ، حمدہ زیری begrabe اثر حمزہ پیشو زبر تعالیت طوariات اچھا، حمزہ زبار حمزہ زیری ضب sorgen رکھتا ہے حمزہ پیشو جمزی پیشو ergان اچھا حمزہ زبار حمزہ زبر اچھا احا حمزہ پیشو حد زبرہ احا 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 حمزہ زبرہ خوا زبرہ اقا حمزہ زیری خوا زبرہ اقا حمزہ پیشو خوا زبرہ اقا 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 حمزہ زبرہ دل زبردہ ادہ حمزہ زیری دل زبردہ ادہ حمزہ پیشو دل زبردہ ادہ 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 ازا 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 ا موسیقا 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 اوہا انا خمزہ زبرا آوى خمزہ زیری آو亮 خمزہ زبرا لہا خمزہ زیری لہا خمزہ زبرا انا 님یو етров لہ خمزہ زبرا آہا خمزہ زیری آزبرا ایحا خمزہ پیشو آزبرا اوہا ایحا اوہا اوہا او پ pa مارا یہ لسن complete ہو گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ نے یہ بات سمجھی ہوگی کہ جب بھی دشدید آج آتی ہے تو ہم حرف کو زور دے کر پڑھتے ہیں آگے والے حرف کے ساتھ اور اگر آپ لوگ نے یہ اچھے سیتھ سمجھی ہوگی ویڈیو تو یقیناً آپ کو آگے کے لیسنس پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میری ویڈیو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور باقی لوگوں کو شکریہ ابھی تو نیو نیو میرا چینل ہے اور کافی جاتے ہو گئے سبسکرائبر بہت شکریہ آپ لوگ کا میری چینل کو سبسکرائب کرنے کا اس طرح سے آپ لوگ جوہے مجھے سبسکرائب کرتے رہے میری چینل کو میری ویڈیوز دیکھتے رہے بہت شکریہ اس کا اور thank you for watching for my all videos تو فلحال تو اللہ حافظ ایک اور نیو ویڈیو میں ملیں گے ایک اور نیو سبق کے ساتھ اللہ حافظ